ایسا علیہ السلام نے دیکھا شیطان پانچ خچروں پر سامان لے جارہا ہے تو ایسا علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے ایسا علیہ السلام سے وہ ہو گیا کھاکرا ہو گیا کہنے لگا اپنا سودا ہے بیشنے جارہا تو پانچ خچر تھے کے چار تو انہیں پوچھا اس میں کیا ہے کہ اس میں ظلم ہے ظلم کہ یہ کون خریدے گا کب بادشاہ بادشاہ تو انہیں سوچ رہا تھا کہ اکثر بادشاہ بدماشی تھے بہت کم آئے نیک اللہ سے ڈرنے والے ظالمی تھے چاہے مسلمانوں میں تھے چاہے غر مسلموں تھے ظالمی تھے یا طاقت کا نشہ بھولا دیتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کھوپڑیوں کے منار صرف چنگیز خان نے نہیں بنوا ہے تمور مسلمان تھا کم بخت کھوپڑیوں کے منار بنوا دیتا تھا کہا دوسرے خچر میں کیا ہے کہا اس میں تکبر ہے یہ کون لے گا کہا یہ زمیدار لیں گے زمیدار بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تاجر سے زیادہ ہوتا ہے اور کہا تیسرے میں کیا ہے کہا اس میں فراڈ ہے خیامت دھوکہ چکرباز کہا یہ کون لے گا کہا تاجر سر فراڈ چل رہا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک دیانت دار تاجر ملتا ہے سب جھوٹ فراڈ اچھا اس میں کیا ہے کہا اس میں حسد ہے حسد یہ کون لے گا کہا یہ مولویان گولمائے کرام حسد نہ کرنا کسی سے اللہ جس کو دے رہا ہے نا تم سے چھین کے نہیں دے رہا اس کو اپنے خزانوں سے بہت بہت لانتی چیز ہے حسد بہت لانتی چیز حسد نہ بہت محصود بنو تو پھر کسی کو چڑاؤ نہیں یہ بھی ایک شیطانی چاہل ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میں ان کو مزید چڑھاتا ہوں کہتا نہیں کب اللہ نعمت کو واپس لے رہے کچھ ذاتی چیز تو ہے نہیں نہ حسد کرو نہ حسد کرنے والے کو تن کرو زمین پہ بچ جاؤ اللہ کوئی چیز دینا تو لیٹ جاؤ زمین تو اللہ سے مانگو کہ اللہ حسد سے رہا ہے علماء کہتے ہیں نا کہ اس زمین پہ پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا ہے زمین پہ پہلا گناہ شرک نہیں کفر نہیں حسد ہے کہ میں نمائی نظر آؤں میرا بھی نام ہو یہ دونوں بہت خطرنات چاہے دینی نسبت سے ہو چاہے دنیا بھی نسبت سے ہو پھر انہیں پوچھا ہے اس میں کیا ہے پانچوے میں کہ اس میں مکر ہے مکر کہ یہ کون لے گا کہ یہ نسا عورتیں عورت سے مراد نیک عورتیں نہیں جو غلط عورتیں ہیں فتنہ اور فساد کی آگ کو بھڑکا کے آسمان تک لے جاتی ہیں تو واقع کے لحاظ سے آپ اس حدیث کو دیکھیں گے کہ بالکل منتبق ہوتی ہے ان تمام طبقات پر تو اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے راہ حق موسیقی